اسلام علیکم دوستو لرننگ سینٹر میں خوش آمدید کہتا ہوں لیکچر میں جانے سے پہلے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں ویل آئیکن پہ کلک کریں تاکہ آنے والے ہر ویڈیو سے آپ اپ ڈیٹ رہیں دوستو ارے کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا کہ ارے ایکسل میں استعمال ہوتا ہے ایک تو ہم ارے بھائی ارے یا وہ نہیں ہیں ارے ایکسل میں استعمال ہوتا ہے لیکن ارے بزاتے خود کوئی فرمولہ نہیں ہے جبکہ یہ دو فرمولوں کو آپس میں جائنڈ کرنے کیلئے استعمال ہوتا ہے وہیں پہ استعمال ہوتا ہے جہاں پہ آپ دو فرمولے آپس میں جائنڈ کرتے ہیں فرض کریں یہ ہمارا میں نے یہاں پہ ایک ایکسل کے طور پر ارے کو استعمال کیا ہے کہ ارے کہاں پہ استعمال ہوتا ہے تو دوستو یہ ہمارا ایک شیٹ ہے ڈیلی سیل لیجر ہے جس میں یہ آئیٹمیں کونٹیٹی ہیں اور یہ یونٹ پرائس ہیں اب نارمل ہی ہم کیا کرتے ہیں کہ دو فرمولے کو الگ الگ ہم استعمال کرتے ہیں سب سے پہلے کیا ہے کہ ان دو کونٹیٹی اور یونٹ پرائس کو آپس میں ملٹیپلائی کر کے یہاں پہ اس کا ٹوٹل پرائس نکالتے ہیں اس ایکل ٹو یہ کونٹیٹی ملٹیپلائی بائی یونٹ پرائس پھر اس کو ڈریک کرتے ہیں اور اس کے بعد یہاں پہ اس کا ہم ٹوٹل سم فرمولے کے ذریعے نکالتے ہیں سم کا فرمولا یہاں پہ اپلائی کرتے ہیں اس کو ٹوٹل سم انٹو ای تری اور ای تری تو یہ دو الگ الگ فرمولے ہیں لیکن ارے کا کیا فائدہ ہے ارے کا فائدہ یہ ہے کہ ارے کو آپ جب اپلائی کریں گے تو دو فرمولے کا ایک ہی جگہ میں آپ کو ریزلٹ دے دیتا ہے تو میں کنٹرول زیٹ کے ذریعے واپس جاتا ہوں اس فرمولے کو ہی میں ختم کرتا ہوں اب یہاں پہ میں ارے کا فرمولا کس طرح اپلائی کرتا ہوں فرض کریں پہلے میں ہم چاہیں گے ہم چاہتے ہیں کہ ان دو کو یہ جو دو ملٹیپل وہ ہیں آئٹمز ہیں کوانٹیٹی ہے اس کی اور اس کے ملٹیپل یونٹ پرائیس ہے اس کو پہلے آپ اس میں ملٹیپلائی کریں گے اور اس کے بعد اس کا ٹوٹل نکالیں گے اسی کو ارے ہی کہتے ہیں تو اس کے لئے کیا طریقہ کار ہے سب سے پہلے ہم اس اکل ٹو سم کا فرمول لکھیں گے اس اکل ٹو سم انٹو اس کے بریکٹ بند کریں اس کے بعد چونکہ ہم نے ملٹیپلائی کرنا ہے ملٹیپلیکیشن کا سائن لگائی یہاں پر سٹیریک کا سائن چونکہ اس کے ساتھ ہم نے ملٹیپلائی کرنا ہے اس کو بھی سیلیکٹ کرتے ہیں اس کو ہٹا کے اس کو یہاں پہ لگائیں گے بریکٹ کو یہاں پہ لگائیں گے اب اگر اس کو ہم انٹر کریں تو اس کا کوئی ریزلٹ نہیں آتا یہ اب دیکھتے ہیں ویلیو بلکل اس کا زیرو آیا ہے کچھ بھی نہیں نہیں آیا تو ہم نے کیا کرنا ہے اس ایکول ٹو سام انٹو پھر ضرب کا نشان لگائے ملٹیپلیکیشن کا اس کے بعد اس کا نشان لگائے اس کو ہم نے وہ کیا ہے جو لوکیشن ڈی 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 ایٹ ڈی ایٹ یہ ہیں اب اس کو بریکٹ بھی کلوز کریں ارے یہاں پہ اسے شارٹ کٹ کی استعمال کرتے ہیں کنٹرول شفٹ کے ساتھ انٹر کا بٹن پریس کریں تو ارے اٹومیٹیکلی اپلائی ہوتا ہے کیا فائدہ ہوا یہاں پہ کہ پہلے انہیں نے آپس میں ضرب کیا اور پھر اس کا جو ٹوٹل جمع ہیں سم ہیں وہ نکالیں گے یہی پہ ٹوٹل تو کنٹرول شفٹ کے ساتھ انٹر کا بٹن پریس کریں تو انہیں نے آپس میں ملٹیپلائی بھی کیا اور آخر میں اس کا جو ٹوٹل سم ہیں وہ نکال کی یہاں پہ انہیں دے دیا ہے تو کیا ٹوٹل بنا سات لکھ تریپل آزار پانچ سو بہتر اب اگر آپ یہاں پہ ون بائی ون کریں اس کو الگ الگ کریں ان دو فرمولوں کو یہ ملٹیپلائی بھائی یہ انٹر کریں اب اس کو آپ ڈریک کرتے جائیں اور آخر میں سات تریپل پانچ سو بہتر یہاں پہ سم کا فرمولہ لگائیں سات پیپل دو سو بہتر وہی چاہیات لیکن تو شام ارے فرمولے کا کیا فائدہ ہوا ہمیں کہ یہاں پہ آپ کنٹرول زیڈ کے ساتھ وپس جائیں تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں ارے فرمولہ جو ہم نے اپلائی کیا ہے یہاں پر is equal to sum into y کیا ہے جو فرمولہ ہم نے پوٹ کیا تھا لیکن اس کے بالکل سٹارٹ میں اور بالکل آخر میں انہوں نے جو بالکل بڑی بریکٹ ہے وہ لگایا ہے ارے فرمولہ کے ساتھ کیا بنائے is equal to سے پہلے اور بالکل فرمولہ کے اینڈ میں انہوں نے جو درمیانی بریکٹ نہیں جوٹی بریکٹ نہیں جو سب سے بڑی بریکٹ ہیں وہ لگایا ہے یہاں پر اسے ارے کے تھے اس ارے فرمولہ نے ہمیں کیا فائدہ دیا ہے کہ سب سے پہلے انہوں نے آپس میں ضرب کیا multiply کیا quantity اور unit price کو اور آخر میں انہوں نے sum نکال کے total یہاں پہ ہمیں کر کے دے دیا دوبارہ میں repeat کرتا ہوں is equal to sum into اس کو میں ریکٹ کرتا ہوں select کرتا ہوں c3 c column 3 row اب اس کو میں multiply کرتا ہوں اس کے ساتھ تو اس terec کا نشان لگائیں اس کو بھی select کریں location دے دیں تو d3 اور d8 bracket close کریں اب یہاں پہ کیا کرنا ہے control shift دونوں button press کریں اور enter کا button آخر میں press کریں enter دبائیں تو یہاں پہ انہیں array formula لگا کے آپس میں multiply کیا multiple multiplication ہے اور پھر multiple جمع ہیں سم ہیں وہ total یہاں پہ انہیں ہمیں کر کے دے دیا یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو بڑی بریکٹ ہے یا درمیانے بریکٹ ہے میرے خواہ میں اور آخر میں یہاں پہ یہ جو ایک اور بریکٹ انہوں نے لگایا اسی کو array ہی کہتے ہیں تو یہ فائدہ ہوا ہے کہ جمع اور reserve کے multiple جو وہ ہیں ان ایک ساتھ جمع multiplication اور sum کے فرمولے کو آپس میں کٹا کر کے ہمیں ایک ہی result کر کے دے دیا تو دوستہ یہی اس کا array formula کا یہی من مقصد ہے من فائدہ ہے کہ دو فرمولے کو آپس میں جائنٹ کر کے multiple جو multiplication ہے یا sum ہے وہ آپس میں ایک ہی جگہ پہ total result اسی شارٹ کٹ کی کنٹرول شفٹ کے ساتھ enter کا button ٹریس کریں تو آپ کو دے دیتا ہے یہ اسی کو array ہی کہتے ہیں تو دوستہ اس کے ساتھ میں آپ سے اجازت جاتا ہوں ہماری اس چینل learning center کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن پہ کلک کریں لائک کر اور کمنٹ زیادہ